اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے مردانہ ٹائمنگ کے حوالے سے مردانہ طاقت کے حوالے سے بہت سے دوست بہت سے بھائیے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ نفس میں وہ پہلے جیسی سختی نہیں ہے وہ ٹائمنگ نہیں ہے نفس میں ڈھیلا پن آ چکا ہے بیوی کے پاس جاتا ہی فارغ ہو جاتے ہیں ٹائم نہیں لگتا اور دوبارہ پھر جلدی شاوت نہیں آتی دوبارہ انٹرکورس کے لیے وہ ریڈی نہیں ہوتے اور خاص طور پر جو شادشدہ ا افراد ان لوگوں کے لیے بہتری نسخہ ہے یہ جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے الحمدللہ اگر آپ کے نفس میں ڈھیلا پن ہے ٹائمنگ کم ہے سختی کم ہے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ خوراکی نسخہ ہے ماجون ہے آپ اس کو آسانے سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے دویات استعمال کی ہیں بہت سے میڈیسنز لے کے استعمال کی ہیں لیکن ہمیں کو ریزلٹ نہیں ملا وہ ایک بار اس کو لازمی استعمال کریں ٹائمنگ کا کم ہو جانا ن دیلا پن یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے اصحاب کمزور ہوتے ہیں اصحابی کمزوری کی وجہ سے آپ کو جو ٹائمنگ کا مسئلہ وہ ہو سکتا ہے دیلا پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ جو ماجون ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الحمدللہ یہ آپ کے اصحاب کو طاقت دے گا آپ کے پتھوں کو طاقت دے گا اور جسم میں ایک توانہ ہی پیدا کرے گا جو لوگ بچپن میں غلط کارییں کرتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی ٹائمن کم ہو جاتی ہے سختی کم ہو جاتی ہے ڈیلا پن ہو جاتا ہے اور جو لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ موویز دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ آستہ آستہ دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب آپ کے اصحاب کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے ڈیلا پن ہو جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو شعوت بلکل نہیں آتی ہے اگر آتی بھی ہے تو وہ ڈیلی سے شعوت آتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین نسکہ ہے الحمدللہ اس کے استعمال سے ان کا یہ مسئلہ بلگل ٹھیک ہو جائے گا ان کی مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی ان کی شعوت بحال ہو جائے گی اور ان کو کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس نسکہ کو بنانے کے لیے آپ کو پچاس گرام لونگ چاہیے ہوں گے پچاس گرام اکر کرا چاہیے ہوگا سو گرام تازہ دیسی لسن اور چار سو گرام شہد کی ضرورت ہوگی آپ نے لونگ کا علیدہ سے صفوف بنا لینا ہے اور جو اکر کرا ہے اس کا بھی آپ نے صفوف بنا لینا ہے صفوف بنا کے رکھ لیں اور جو لسن ہے اس کو آپ پیس لیں اس کا کونڈی میں ڈال کے کوٹ لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو آگ پر رکھ دیں اور جب دیکھیں کہ ہلوہ سا بن گیا اس میں آپ لونگ اور اکر کرا مکس کر دیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں شہر ڈال دیں شہر ڈال کے اس کا اچھی طرح سے کمام بنا لیں کمام بنا کے رکھ لیں اور آدھا چمع شبہ کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ آدھا چمع شام کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے الحمدللہ اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ ٹائمنگ بھی بہال ہو جائے گی آپ کی جو نفس کی طاقت ہے وہ بھی بہال ہو جائے گی سختی بھی بہال ہو جائے گی اور یہ پورے جسم کو طاقت دے گا اگر آپ یہ موجود ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جریان احتلام کے حوالے سے ٹائمنگ کو بڑھانے کے حوالے سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ اسے ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے دوستوں میں شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ